میتھمیٹک فرسٹیئر کی بک میں سے ایک ایمپورٹن شارٹ کوسچن سمجھتے ہیں اور یہ وہ کوسچن ہے جو بورڈ امتحان میں بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے اور یہ پیپر نمبر تھری کا کوسچن نمبر ٹویلو ہے تو یہ کوسچن کچھ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈسکس دہ نیچر آف روٹس آپ نے نیچر آف روٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک کوارڈریٹک ایکویشن دی گئی ہوگی تو اب یہ جو کوارڈریٹک ایکویشن جو کوسچن میں گیون ہوگی اس کی آپ نے نیچر آف روٹس جو ہیں وہ بتانی ہے تو نیچر آف روٹس فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو سٹینڈڈ کوارڈریٹک ایکویشن کے ساتھ کمپیر کرنا ہے تو وہاں سے آپ نے اے بی سی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے پھر وہاں سے ڈسکریمنٹ کی ویلیو فائنڈ کر لینی ہے تو سب سے پہلے یہ جو کوسچن ہے اس کو ایک دفعہ آپ نے دوبارہ لکھا پھر اس کو آپ نے سٹینڈڈ کوارڈریٹک ایکویشن کے ساتھ کمپیر کیا تو پھر آپ کو یہاں سے جو اے کی ویلیو اور بی کی ویلیو اور سی کی جو ویلیو ہے اس کا پتہ چال گیا پھر آپ نے یہ جو ڈسکریمنٹ کا فارمولہ اس کے اندر آپ نے بی کی ویلیو پوٹ کی اے کی ویلیو پوٹ کی اور سی کی ویلیو پوٹ کر دیں تو یہاں سے ویلیس پٹ کرنے سے اس کا جواب جو ہے وہ کتنا آگیا جی مائنس ایٹ تو جب ڈسکریمنٹ نیگٹیو آتا ہے یعنی کہ لیس دن زیرو آتا ہے تو پھر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ نے ٹینتھ کلاس میں بھی پڑھی ہیں یہ چیزیں کہ اگر آپ کے ڈسکریمنٹ کا جواب نیگٹیو ہو تو پھر وہ جو روٹس ہوتے ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں یا ہمیجنری کمپلیکس لکھ لیں ہمیجنری لکھ لیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور نمبر دو یہ ڈسٹنکٹ ہوں گے یا ان ایکول ہوں گے تو اب آپ کے مرضی بے شک آپ یوں بھی لکھ لیں کمپلیکس اور ان ایکول کے روٹس کیا ہوں گے کمپلیکس اور ان ایکول ہوں گے تو پھر بھی آپ کو اس کے پورے نبر مل جائیں گے پھر اس کے ساتھ کے جو مزید کوسچن ہیں ان کو بھی ادھر سال کر لیتے ہیں مسئلہ نے ایک اور کوسچن جو بڑھ امتحان میں پوچھا گیا ہے یہ A, B اور C کی ویلیو آپ نے کمپیر کر کے لکھیں پھر یہ ڈسکریمنٹ کا فارمولہ ہے اس فارمولے کے اندر آپ نے ویلیو پوٹ کر دی یہ B کی ویلیو پوٹ کی جو 5 ہے A کی ویلیو 2 پوٹ کر دی اور جو C کی ویلیو ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے مائنس 1 آپ نے پوٹ کرنی ہے تو اگر آپ نے مائنس نہ لگایا تو یہ کوسچن اگالت ہو جائے گا تو یہ آپ نے مائنس 1 C کی ویلیو پوٹ کی تو یہ 25 پلس 8 یہ ٹھلٹی تھری آگیا اب ٹھلٹی تھری پوزیٹیو ہے اور گریٹر دن زیرو لیکن یہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے اگر یہ پرفیکٹ سکیئر نہ ہو پرفیکٹ سکیئر کون سے ہوتے ہیں مثلاً وان پھر فور پھر نائن پھر سکسٹین پھر ٹونٹی فائب پھر ٹھلٹی سیکس اس طرح کے جو نمبر ہوتے ہیں جس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں وان کا سکیئر یعنی کہ وان ملٹی پلائے وان جو کہ وان کے برابر ہوتا ہے ٹو کا سکیئر ٹو ملٹی پلائے ٹو پھر تھری کا سکیئر یعنی کہ تھری ملٹی پلائے تھری پھر فور ملٹی پلائے فور اس طرح یہ پرفیکٹ سکیئر ہوتے ہیں تو اب یہ جو ٹھلٹی تھری ہے یہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے اگر یہ پرفیکٹ سکیئر نہ ہو تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو روٹس ہیں وہ ارریشنل ہوں گے اگر پرفیکٹ سکیر ہو تو ریشنل ہوتا ہے اور اگر پرفیکٹ سکیر نہ ہو تو ارائشنل ہوتا ہے اور نمبر دو یہ کیا ہوں گے انیکول ہوں گے ایکول اسی صورت میں ہوتا ہے جب ڈسکریمنٹ زیرو ہوتا ہے اگر زیرو نہ ہو پوزیٹیو ہو نیگیٹیو ہو تو پھر وہ انیکول ہو جاتا ہے اور اگر پرفیکٹ سکیر ہو تو ریشنل اگر پرفیکٹ سکیر نہ ہو تو ارائشنل کیونکہ یہ پرفیکٹ سکیر نہیں تھا اس وجہ سے یہ کیا آ جائے گا جی ایر ریشنل آ جائے گا سیم اسی طرح اس نیکس جو کوسچن ہے اس کو بھی آپ نے سال کرنا اس کو بھی آپ نے نا اے بی بی کی ویلی جو ہے نا مائنس سیون آئے گی اور یہ سی کی ویلی اے بی سی کی یہ ویلیز آگئی پھر اس کو آپ نے ڈسکریمنٹ کا فارمولہ لکھا اس ڈسکریمنٹ کے فارمولے کے اندر آپ نے ویلیز کو پٹ کی اور آنسر کتنا آگئے ٹونٹی فائیف اب ٹونٹی فائیف کیونکہ پرفیکٹ سکے رہا تو آپ کہیں گے روٹس انیکول ہوں گے اور ریشنل ہوں گے انیکول اور ریشنل یا اس کو آپ ریل بھی کہتے ہیں ریل اور ریشنل یعنی کئی دونوں ہی آپ لکھ سکتے ہیں بے شک آپ ریل لکھ لیں یا ریل کے ساتھ آپ ریشنل لکھ لیں یا دونوں لکھ لیں تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہے یعنی کہ روٹس کیوں گے ریل ہوں گے اور انیکول ہوں گے اب اس سے جو نیکس question ہے اس کو اگر ہم solve کریں تو اس کے اندر بھی جب ہم نے a b c کی value put کے discriminant کے اندر تمہارے پاس answer zero آ گیا جب answer zero آیا نا تو پھر roots کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں اور real ہوتے ہیں اس کو آپ اگر چاہیں تو real کے ساتھ آپ rational بھی لکھ سکتے ہیں real لکھ لیں اور ساتھ rational جو ہے اگر وہ آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو real دو صورتوں میں ہوتے ہیں یہاں تو discriminant zero ہو یہاں کیا ہو perfect square ہو اور اگر آپ کا discriminant perfect square نہیں ہے تو پھر roots کیا ہوتے ہیں irrational ہوتے ہیں اور unequal ہوتے ہیں اب اس اگلے question ہے اس کو بھی اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس جواب کتنا آ گیا 20 آ گیا اب جو 20 ہے یہ perfect square نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے roots are irrational اور unequal کہ یہ irrational ہے اور unequal ہے اسی طرح اس سے جو next question ہے x square minus 5x plus 6 is equal to zero ہے اس کو solve کیا تو اس کا جواب کتنا آ گیا جی one آ گیا اب جو one ہے نا یہ perfect square ہوتا ہے تو one جو ہے وہ perfect square ہے تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ roots ہمارے کیا ہیں real ہیں اور unequal ہیں اسی طرح اس سے جو next question ہے اس کو جب solve کریں گے تو ہمارے پاس سانسر آ گیا جی سیونٹین اب جو سیونٹین ہے یہ ہے تو positive لیکن یہ perfect square نہیں ہے اگر perfect square نہ ہو تو پھر وہ irrational ہوتا ہے اور unequal ہوتا ہے پھر اسی طرح اس سے جو next question ہے اس کا جواب کتنا آ گیا جی zero آ گیا تو اگر zero آئے تو پھر ہمیں پتا ہے roots real ہوتے ہیں اور equal ہوتے ہیں تو یہ اس طرح یہ جو paper number three ہے وہ complete solve ہو گیا تو امید ہے آپ کو اس paper کی بھی سویج آ گئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ